بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گولڈ آئل اور سلور ٹریڈنگ کے حوالے سے آپ کے خدمت میں روزانہ حاضر ہوتا ہوں آپ کے فائدے کے لیے اگر ویڈیو ہے آپ کو سمجھ آتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے فائدے میں جا رہی ہے تو آپ یا جاتی ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گروپ میں آنا چاہتے ہوں جو کہ دن بھر آپ کو سگنل دیتا ہے کہاں سے ٹریڈ لینی ہے تو پھر آپ جو ڈسکرپشن میں نمبر دیا گیا ہے اسے تلاش کریں اور اس پہ آپ یا پشلی کسی ویڈیو سے نمبر لے کر رابطہ کر لیں اس کے علاوہ ایکسنس کا آپ کو لنک بھی دیا گیا ہے اس لنک سے جو اپنا اکاؤنٹ بنائے گا یقیناً اس کو تھوڑا سا ضرور بینیفٹ دوں گا آج گول جو ہے اس کا پہلے فنڈامنٹل نیوز کا ٹائمنگ دیکھتے ہیں اس کے بعد گولڈ کی بات کرتے ہیں کہ کہاں سے خریدا جائے اور کہاں سے بیچا جائے چھے بچ کے پینتالیس منٹ پہ یو ایسے کا فائنل منفیکٹرنگ پی ایم آئی نمبرز ہے پھر سات بجے یو ایسے کا آئیس ایم منفیکٹرنگ پی ایم آئی نمبرز ہے پھر سات بجے ہی یو ایسے کا منفیکٹرنگ پرائسز انڈیکس ہے گولڈ آج چل رہا ہے دو لاکھ چالیس ہزار آٹھ سو دس روپے میں بائیں اور دو لاکھ اکتالیس ہزار پانچ سو دس روپے میں سیلنگ چل رہا ہے پیس دو لاکھ اٹھتیس ہزار چھ سو دس روپے میں بائیں اور دو لاکھ انتالیس ہزار ایک سو دس روپے میں سیلنگ چل رہا ہے یہ ریٹ ہیں پاکستانی روپے میں ایک تولے کے اوپر اور جو آج اس کا لو لگا ہے وہ ٹونٹی تری ٹونٹی ون اور پھر ہائی ٹونٹی تری ٹونٹی ایٹ جس وقت میں یہ ڈیٹا اپنے پاس لکھ رہا تھا اس وقت کی بات ہے اس ٹائم جس وقت میں بنا رہا ہوں اس وقت ابھی دو تین ڈالر اوپر نیچے شاید ہو سکتا ہے گولڈ ٹونٹی تری ٹونٹی سیون پہ ہے جس وقت میں نے لکھا ہے ڈیٹا تو ہم نے اس کے کچھ آپ کو مشورے دینے ہیں جو فیزیکل گولڈ والے فیزیکل گولڈ والے پہلے تو اس بات پر کوئی پریشان نہ ہو کہ یہ نیچے گر جائے گا اگر جنہوں نے رکھا ہوا ہے جنہوں نے خریدنا ہے وہ تو بھائی صبر ہی کریں ٹونٹی ٹونٹی میں یہ جاتا ہے تو اٹھا کے اس کو واپس ٹونٹی تری میں پھیک دیا جاتا ہے لہٰذا ہماری جو پرچیزنگ ہے وہ رک جاتی ہے اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی اب کب آئے گا تو چانسز تو ہیں کیونکہ یہ بیئرش ٹرینڈ ہے سخت بیئرش ٹرینڈ ہے اس کو نیچے تو جانا چاہیے لیکن نہیں جا پا رہا اور اوپر بھی اس کی کوئی جو ہے اب فنڈمنٹلز ہی اس پہ اگر کوئی اثر کریں گے تو کریں گے اچھا جی اور ٹریڈنگ والوں کے لیے ہے کہ جو میں نے ریزسٹنس اور سپورٹ بنائی ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں آئل کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں گولڈ کی سب سے آخیر میں کریں گے ایٹی ون پوائنٹ نائن سیون پہ چل رہا ہے اور اس کا جو ریزسٹنس ہے یہ یو ایس آئل کی بات کر رہا ہوں ایٹی ٹو پوائنٹ فائنٹ زیرو پہ آپ نے سیلنگ لینی ہے اور ایٹی ٹری پوائنٹ ون زیرو پہ بھی سیلنگ یعنی کہ اگر ایٹی ٹو پوائنٹ فائنٹ زیرو آپ کا ٹارگٹ آتا ہے تو ادھر سے آپ سیلنگ لیں اگر اس میں آپ کا کوئی ایسل وغیرہ ہٹ ہونے کا چانس ہو تو پھر آپ کے پاس دوسرا جو لیول ہے وہ ایٹی ٹری پوائنٹ ون زیرو لیکن اس کے پلاننگ یہی ہے کہ میں اسے سیلنگ کے علاوہ نہیں پسند کروں گا سلور کی بات کرتے ہیں تو ٹونٹی نائن پوائنٹ ون ون پہ ہے ستائیس سو نوے روپے بائنگ ہے اس کی پرتولہ اٹھائیس سو بیس روپے سیلنگ ہے اٹھائیس اشاریہ پچانوے اس کا ہائی لو ہے اور انتیس اشاریہ سترہ اس کا جو ہے وہ لو ہے ہائی ہے سوری تو سلور ٹونٹی نائن پوائنٹ ون ون پہ ہے ریزیسٹنس جو اس کی بتا رہا ہوں اپنا ٹریڈنگ کے حوالے سے وہ یعنی ریزیسٹنس وہ جہاں سے آپ نے اس کو سیلنگ میں دیکھنا ہے ٹونٹی نائن پوائنٹ فور ٹو پھر ٹونٹی نائن پوائنٹ سکس فور پھر ٹونٹی نائن پوائنٹ نائن زیرو یہ ریزیسٹنسز ہیں ان پر انشاءاللہ آپ کو اچھی سیلنگ مل سکتی ہے سپورٹ ٹونٹی ایٹ پوائنٹ ایٹ زیرو پھر ٹونٹی ایٹ پوائنٹ سکس ٹو پھر ٹونٹی ایٹ پوائنٹ تری فائیو یہاں سے آپ اس کو بائنگ کی طرف دیکھ سکتے ہیں اب آتے ہیں آپ کے فیوریٹ گولڈ کی طرف تو گولڈ 23-27 پہ چل رہا ہے ریزسٹنس جو میں نے اس کی پہلی بنائی ہے وہ 23-34 اچھا ہمارے گروپ میں ایک صبح ہی ٹریٹ دے دی گئی تھی جو کہ 30 سے سیلنگ کی تھی مطلب یہ کہ اس کو سیلنگ کی طرف میری نگاہ میں زیادہ دیکھنا چاہیے ہاں دیکھیں گروپ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بیچ میں جو لوگ بھی ہوتے ہیں جہاں پہ بائنگ بن رہی ہوتی ہے وہاں پہ بائنگ بھی بنا دی جاتی ہے جس پہ آپ کو تقریباً ہنڈرٹ پپس مل جائیں ایسی اگر بائنگ ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے تو ہم ضرور بتاتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو مشورے بھی دیتے رہتے ہیں 23-34 پھر اگلی ریزسٹنس 23-41 سے لے کے 23-43 تک پھر اس سے اگلی 23-52 سپورٹ 23-18 سے 23-16 23-04 سے 23-02 اور پھر 23-94 سے 23-92 یہ اس کی سپورٹس ہیں یہاں سے ہم بائنگ کو دیکھیں گے اور بائنگ میں ہم توڑی چیئے اتیاد کریں گے کیونکہ ہمارا جو مین ہے مقصد وہ آج سیلنگ کی طرف ہے تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنا اپنے گھر والوں کا بے انتہا خیال رکھے گا اللہ حافظ